ڈیر سٹوڈنٹس کیمسٹری کلاس میں خوش آمدید آج کس ویڈے میں ہم بات کریں گے ڈسکوری آف پروٹان پروٹان کے ذریفت کب اور کیسے ہوئی پروٹانز میں ان کے نال ریز ان کی پراپٹیز کیا ہیں وہ کس وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہیں یہ ہماری شیکنڈ چپٹر کی اس لیکچسٹری جب رہی ہے پریویس ویڈے میں ہم نے بات کی تھی ڈسکوری آف کیتھوڈ ریز اور ڈسکوری آف الیکٹرونز سو اس ویڈے میں ہم سب ٹاپکس کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہیں اس ٹاپک کا مین انٹرو دن پروٹان کی ڈسکوری کس طرح ہوئی اس کے بعد ہم بات کریں گے کینال ریز کی دن پروپٹیز آف کے نال ریز اور ہاو کینال ریز آر فارمد اس کے علاوہ بھی زید کچھ سب ٹاپکس ہیں جو کہ ہم اس ویڈے میں ہی دیکھ لیں گے اس پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹان کی ڈسکوری کس نے کی تھی ایٹین ایٹیسیس گولڈ سٹین گولڈ سٹین نے اٹھا فیشہ سی میں یہ ایبزرڈ کیا تھا وہ جو نیگٹیوڈی چارج پارٹیکلز تھے یا نیگٹیوڈی چارج ریز تھیں ایٹین ایٹیسیس گولڈ سٹین دیسچارڈ ٹیوب دیسچارڈ ٹیوب کیا ہوتی ہے یہ کلوسلی پیکٹ ٹیوب ہے جس میں چارجڈ الیکٹروڈ ہوتے ہیں پاسٹیوڈ اور نیگٹیوڈ اس کے علاوہ اس میں گیس فیل ہوتی ہے اور اس گیس کو ہم الیکٹرک فیلڈ کے ذریعے آئین آئیز کرتے ہیں سو اس چارجڈ میں گیس اگریس کرتی ہے وہ گیس جب آئین آئیز ہوتی ہے دن وہ اس نے پروڈیوز کی تھی کہ تھوڑ ریز جو کہ ہم نے ریویس ویڈیو میں بات کی تھی جس کے بارے میں نیکس اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان ریز کے علاوہ جو نیگٹیوڈی چارج پارٹیکلز تھے کیتھوڈ ریز ان کے علاوہ بھی کچھ ریز موجود تھی وہ ریز ٹریول کر رہی تھی اپسٹ ڈریکشن تو کیتھوڈ ریز لیٹس سپوز اگر کیتھوڈ ریز اس ڈریکشن میں موف کر رہی ہے تو یہ والی جو ریز پروڈیوز ہو رہی تھی یہ اس کے اپسٹ سائیڈ میں موف کر رہی تھی اس نے سوراختار کیتھوڈ لیا جس میں چھوٹ چھوٹے پورز تھے اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ جو ریز تھی انہوں نے کیتھوڈ کو کروس کیا ہے اور دین جو دیوار تھی اس کے اوپر تکرانے کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک چمک پیدا کی تھی اس وجہ سے اس نے اس کو نام دیا کہ نال ایریز لیکھیں ہمارے پاس یہ ایک دیوار تھی اس دیوار تھی میں کچھ کمپوننٹس ہیں جس طرح پرسٹ اس کے پاس بیٹری ہے دین این نوڈ ہے جو کہ پزیٹیو پیٹ ہے جس کے پر پزیٹیو چارچ ہوتا ہے دین ایک سوراختار کیتھوڈ ہے جس میں چھوٹ چھوٹے پولز بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس نے اس کے اندر آرریڈی گیس فیل کی ہوئی تھی اور یہاں پر ویکیوم پام پہ تاکہ اس میں اگر کوئی ائر موجود ہے ایکسٹرنل ہوا موجود ہے تو اس کو باہر نکالی جائے اور اس میں وہی گیس ہو جو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس ایکسپیرمنٹ میں دین جیسے ہی الیکٹر فیلڈ پروائیڈ کیا گیا تو اس نے مشاہدہ کیا کہ یہاں سے نیگٹیو لی چارج پارٹیکلز موو کر رہے تھے نیگٹیو ٹو پزٹیو اینڈ لیکن کچھ لمحوں کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ ایسے ریلز بھی ہیں کچھ ایسے پارٹیکلز بھی تھے جو کہ ان ریلز کے اپوزٹ سائیڈ میں موو کر رہے تھے جس طرح یہاں پر دیکھئے یہ پزٹیو پارٹیکل موو کر رہا ہے ان نوڈ سے کیتھوڈ کی ڈائریکشن میں اور اس نے کیا کیا اس نے اس کیتھوڈ کو کراس کیا ایسے یہاں سے ٹکرائی در آکے تو یہاں پہ اس دیوار پر انہیں چمک پیدا کر دی سو اس وجہ سے ان کو کنار ریز کا نام دے لیا گیا نیکس دیکھئے اس کی پراپرٹیز کیا ہے اور ان کو کنار ریز کیوں بولا جاتا ہے ان کے پر چارج کونسا ہے ان کی ڈیفلیکشن کیا شو کرتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹریٹ لائن میں ہی موو کر رہے ہوں گے ان کی ڈیریکشن چینج نہیں ہوگی جس طرح ہشاظر ارز جہاں وہ موو کرتے ہیں رینڈم لی بٹ یہ جو ریز تھی یہ سٹریٹ لائن میں موو کرتی ہیں بٹ ان کی جو ڈیریکشن ہے وہ کیتھوڈ ریز کے اپوزیٹ پرسٹ پوائنٹ کلیر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ میں ان کی جو ڈیفلیکشن ہے اپنے رسے سے ہٹ جانا اس نے یہ پروف کر دیا کہ یہ پوزیٹیوڈی چارجڈ ہے اوڈ پروپٹی ہے دا نیچر آف کانال ریز ڈیپینڈ اپن دا نیچر آف آگیس پریزنٹ ان دی ڈیشارڈ کیوڈ اس ٹیوب کے اندر جو بھی گیس فیلڈ ہے اس ٹیوب کے اندر جو بھی گیس فیلڈ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کانال ریز کی پروپٹیز کیا ہے فورتھ مرپس اس کی پروپٹی ہے these rays do not originate from the anode بسکلی یہ جو rays تھی یہ anode سے پروڈیوڈ نہیں ہوئی جس طرح cathode rays پروڈیوڈ ہوئی تھی cathode terminal سے اسی طرح anode جو ہیں وہ پروڈیوڈ نہیں کر رہا کانال ریز کو تو فارمیشن کہاں سے ہو رہی ہے in fact these rays are produced when cathode rays are electrons cathode rays جنجن کو ہم electrons بولتے ہیں وہ کولائیڈ کرتے ہیں ان گیس کے اضافی مالیکیولز کے ساتھ جو کہ بچ جاتے ہیں cathode rays کے علاوہ سو جب یہ ٹکراتے ہیں جس طرح ہمارے پاس m ہے ایک ایٹم ہے اور یہ جو الیکٹرون تھے m مالیکیول کہہ لیں ایٹم کہہ لیں جو کہ exist کر رہا اسٹار چوب میں تو جب یہ cathode rays ٹکراتے ہیں ان کے ساتھ then ہمارے پاس m positive ایک particle create ہو جاتے ہیں اور یہ جو particle ہے یعنی جو ray produce ہوگی اس کو ہم بولیں گے canal rays اس کے ساتھ الیکٹرونز کی emission ہوں گی یہاں سے اگر figure میں دیکھیں تو اس میں موجود ہے gas اس ڈسٹارچوں میں تو جیسے ہی یہ rays یہ جو cathode rays جا رہی ہیں یہ ٹکرائیں گی ان گیس کے مالیکیولز کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں یہ positively charge particle create ہوں گے اور ان particles کو ہم بولتے ہیں canal rays fifth property ہے mass of these particles was more equal to the proton or simple multiple of it جب ان particles جو particles produce ہو رہے تھے ان کا mass find کیا گیا تو اس کا نتیجہ شیعہ نکلا ان کا جو mass تھا وہ proton کے mass کے equal تھا اور جو proton کا mass ہے وہ 1840 times زیادہ ہے electron کے mass thus these rays are made up of positively charged particles the mass and charge of these particles depend upon the nature of a gas in discharge tube discharge tube میں جو بھی gas present ہوگی ان پارٹیکلز کی نیچر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے different gases produce different type of positive rays having particles of different masses and different charges اب gas کو change کرتے ہیں تو اس کنتریہ میں جو proton کریٹ ہوں گے جو positive rays پیدا ہوں گی ان کی properties different ہوں گی اب gas change کر رہے ہیں ان کی particles کی خصوصیات بھی automatically change ہو جائیں گی give in mind that positive particles produced by a gas will be of same type اس طرح positive rays produced by the lightest gas hydrogen contained protons اب جون سی پھر گی اس کی نتیجے میں جو بھی particles پروڈیوس ہوں گے وہ ہمیشہ protons ہی ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی discovery of proton گول سٹائن نے کس طرح experiment کیا جو کس طرح کام کرتی ہے اس کے ویڈیو کے لیٹیو اگر آپ کوئی question ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں but for now thanks for watching keep your studies continue with sunrise e-learning and best of luck